بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو table of content کے بارے میں بتاؤں گا کہ MS Word میں thesis یا report کے لیے table of content کیسے تیار کیا جاتا ہے let's start سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک roughly ایک file تیار کی ہے MS Word کی اس کا میں نے title لے ریا ہے اور یہ ایک یہ اس کے جو وہ chapter ہیں جو اس میں use ہوئے ہیں اب اس میں دیکھئے گا کہ جو آپ دیکھئے گا اس میں شروع کی اس کی یہ main heading ہے first heading کہلاتی ہیں اس کے اندر سب heading آ رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی اگر آپ کا کوئی heading آ رہی ہے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں بلفظ میں ایک رفلی یہاں پہ اس کی ایک heading اور ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ہم start کرتے ہیں اس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ introduction کو select کیا میں home کے tap پہ آیا یہاں میں نے اس کو کہا کہ اس کو heading 1 بنایا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کی اندر heading آ رہی ہے اس کو heading 2 بنا دیا اس کے بعد جو problem statement کا اندر جو heading آ گئی اس کا ہم کہیں گے کہ heading 3 ٹھیک ہے اب یہ ساری جو ہیں second heading ہم ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو میں نے select ڈال کر کے second heading دے دی ٹھیک ہے literature review کو میں نے کہا first heading دیئے اس کے اندر جتنی آ رہی ہیں اس کو میں نے second heading دے دیا ٹھیک ہے پھر material method ہمارا thesis میں کیا کیا use ہوا ہے اس کا ہم نے کہا دیا first heading اس chapter کو اس chapter کے اندر جو heading آئیں گی اس کو second heading اسی طرح یہ تینوں ان کو میں نے first heading دے دی ٹھیک ہے اب یہ first heading ہم نے دے دی اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی کہ ہم نے اس کی setting بنا دیے اسی کی base پہ کیا کرے گا یہ table of content کو create کرے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر آکے میں نے کیا page کو add ہمارے پاس دو page کی file ہے ہم page کو add کریں گے ٹھیک ہے ایک blank page ہم نے add کیا ٹھیک ہے blank page ہمارے پاس add ہو گیا اور اس blank page پہ ہم click کریں گے اور یہاں click کرنے کے بعد ہم جائیں گے references پہ references پہ click کرنے کے بعد table of content پہ click کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس option آ جاتے ہیں ایک ہے automatic table one two یہ دو automatic ہیں اور تیسرا جو ہے وہ manual کا ہے ٹھیک ہے اس میں title جو ہے وہ یہاں پہ content ہے یہاں پہ table of content آ رہے ہیں چلیں ہم table of content پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے وہ table of content create ہو گیا یہاں پہ page number three اس لیے آ رہا ہے کہ ہماری ساری heading جو ہیں وہ page number three پہ ہی چل رہی ہیں ٹھیک ہے اگر بالفرس ایک اور چیز ہے اگر آپ اس کو table جو ہے اس کا format change کرنا چاہیں design change کرنا چاہیں تو آپ design میں آئیں گے ٹھیک ہے design میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ shaded پہ میں نے click کیا یہ ہمارا جو ہے وہ color change ہو گیا اچھا اب یہاں پہ جو ہے یہ chapter wise ہیں آپ اپنے جو بھی material ہوگا اس میں add کرتے جائیں گے یہ ان heading کی titles ہیں ٹھیک ہے sampling method اس کی ایک sub heading تھی problem statement کے اندر ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ ان کو adder کرتے جائیں یہ heading مختلف heading ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے کیا ہے کہ آپ اپنے table of content create کر سکتے ہیں اچھا ابھی ایک چیز اور ہے کہ بالفضل میں اس کو یہ ان چیزوں کو میں لے جاتا ہوں next page پہ ٹھیک ہے next page پہ میں بالفضل لے آیا ہے اب کیا ہے کہ table اس طرح کی جتنی بھی آپ changes کریں گے اس changes کو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ بالفضل یہ مارا آگیا ہے page number 3 اب یہ 4 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ 4 ہو گیا ہے تو یہاں پہ تو ہماری changes نہیں ہوئی صحیح ہے تو یہاں کیا کریں گے ہم space select کریں گے اس کو اور table update پہ click کرنے کے بعد ہم کریں گے اس کو update entire table ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ ہماری third climate کی جو heading ہے اس کے بعد جو literature view کا نیا chapter ہے وہ جا رہا ہے page 4 پہ تو ہمارا جو page 4 ہے وہ ہمارا literature review پہ آ جاتا ہے یہاں سے آپ چاہیں تو اس کے pages insert کر لیں تاکہ آسانی ہو آپ کو ٹھیک ہے page add کر دیے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آپ کا اس طرح یہ table of content create ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ heading ہیں اس پہ آپ پریشان نہ ہو جو آپ کا material ہوگا آپ put کریں گے تو یہ shade جو ہے وہ خود ہی علیدہ ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا نئی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو آپ subscribe کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کل کریں تاکہ آپ کو نئی updates ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ